دیش میں دم توڑتے سواستے سستے یہ خبر ایسی ہے جسے دیکھ کر سن کر آپ کا آپ کی روح کا آپ جائے گی رائیپور میں ایک پریوار نے دو مہینے کے بیٹے کو ہسپٹل لے جانے کیلئے ایک سو آٹھ نمبر ڈائل کر کے ایمبلنس بلائی ایمبلنس تو آئی لیکن بچے کو سرکشت اسپتال لے جانے کی بجائے کیا ہوا اسپتال پہنچ کر ایمبلنس کا پچھلا دروازہ کھل ہی نہیں پایا سچن جس میں وہ بچہ تھا ایک گھنٹے تک بچہ تھڑپتا رہا اندر اور پھر ایمبلنس میں ہی اس بچے نے دم توڑ دیا ایک سو آٹھ نمبر اور نیلی باتتی والی ایمبلنس یہ ماں ان دونوں چیزوں کو کبھی نہیں بھولے گی کیونکہ اس بیبس ماں کے دو مہینے کے بیٹے نے ایمبلنس میں ہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا رائپور میں دو مہینے کے نوزاد کا ایمبلنس میں دم گھڑ گیا بیہار کے گیا کی فیملی ہے غریب پریوار ہے گیا میں رہنے والے دو مہینے کی کنڈراج کے دل میں چھیت تھا کنڈراج کا پریوار بیٹے کو لے کر ایمس آیا سترہ جولائی کو پریوار کی لوگ دلی سے رائپور گئے رائپور میں پریوار نے ایک سو آٹھ نمبر پر کال کر کے ایمبلنس بلائی ایمبلنس آئی اور بچے کو لے کر پریوار کی لوگ بیٹ گئے ایمبلنس بچے کو لے کر امبیٹ کر ہسپٹل کے باہر پہنچی لاکھ کوششوں کے باوجود ایمبلنس کا پچھلا دروازہ نہیں کھولا پریوار نے شیشہ توڑنے کی بات کہی لیکن ڈرائیور نہیں مانا قریب ایک گھنٹے بعد مکینک نے آ کر ایمبلنس کا دروازہ کھولا ایمبلنس کا دروازہ تو کھولا لیکن بچے کی موت ہو چکی تھی ایک سو آٹھ نمبر والی ایمبلنس میں آکسیجن سیلینڈر تھا ہی نہیں چھترس گڑ کی سواست سیواؤں پر یہ گھٹنا ایک داگ کی طرح ہے رائیپور سے ستی پرکاش کے ساتھ بیور رپورٹ زی میڈیا